دنیا میں ست سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن شریف ہے اشاد باری طالع ہے قد جاءكم من اللہ نور و کتاب مبین المائدہ آیت نمبر پندرہ ترجمہ بے شک تمہارے پاس آئے اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روشن کتاب یعنی قرآن شریف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی کئی دن اکیلے غارہ ہرہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں مصروف رہتے خاص طور پر رمضان شریف کا پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ ہرہ میں اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتے غارہ ہرہ میں ستائیس رمضان کی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے اس طرح حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا قرآن مجید بائیس سال اور کچھ مہینے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا قرآن شریف میں تیس پارے اور ایک سو چودہ صورتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اگر قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا قرآن پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا ہے جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑا اسے دس نیکیاں ملتی ہیں علیف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ علیف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہیں یعنی صرف علیف لام میم پڑھنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں قرآن شریف پڑھنے کو تلاوت کرنا کہتے ہیں قرآن مجید کے کچھ آداب ہیں قرآن مجید کو وضو کر کے چھونا چاہیے قرآن مجید کو عدب سے پڑھنا چاہیے قرآن مجید کی تعظیم کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے قرآن مجید کی طرف پاؤں یا پیٹ نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے قرآن مجید بزرگوں سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے قرآن مجید جب پڑھا جائے تو خاموش ہو جائیں اور غل سے سنیں تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا مانگنی چاہیے نازل ہو SULSTEA نازل ہو مجید کی طرف جائیے دعا مجید کی طرف لدے مجید کی طرف